اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھئیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھئی خریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھئیوں کا اپنے حیث و ایمان میں رکھے اسی دعا کے ساتھات کے بلا کے کرتے ہیں آگاد اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید بالکل جناب صبح صبح کا ٹائم ہے رات الحمدللہ کو ہلکی سی بارش ہوئی ہے بارش تو خیر کافی زیادہ ہوئی ہے لیکن محسوس ہلکی ہو رہی ہے ایک دفعہ ہر چیز دل گئی ہے درستوں کے پتے اور جینور بھی کافی خوش ہیں ماشاءاللہ ایک دفعہ ابھی بھی صبح صبح مکان کی چھت پر کھڑا اور جو ہے تھنڈی تھنڈی ہوا جو چال رہی ہے بڑا دبدست موسم بنا ہوئی ہے اسمان پر ابھی بھی کوئی ہلکے ہلکے ہیں سہی بادل یہ جیدر ہمارا گاؤں ہوں سبس و بہر چیز یہ نکلی نکلی نگر آ رہی ہے بچے جناب سہن میں سوئے ہوئے ہیں یہ چار پانیاں ہماری نکے پڑی ہوئے ہیں ایک چھوڑی سوئے ہوئے ہیں کچھ اٹھ گئے ہیں یہ ادھر چائے تیار ہو رہی ہے پھاری سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چائے کے نزدیک سبس و سبس دہی نہیں پیتے یہ بس چائے پر شروع ہو گئے ہیں ادھر چائے پر بھی ہر چیز آپ کو ایک دفعہ نہ نظر آئے گی بڑی مرگیں مرگا جو ہے وہ صبح صبح عزانے دے رہے ہیں ابھی سوری نہیں نکلا اس سائٹ سے سوری نہیں نکلا وہ ہرکی ہرکی لالگی نظر آ رہی ہو گیا آپ کو ابھی میں کو پیاری کر رہا تھا ابو جی کو ذرا ہوسپٹل میں لے کا دیانا ہے ہوسپٹل بھی اپنے ڈسٹرک جو لئی ہے نا ہمارا ادھر لے کا دیانا ہے کیونکہ جو ہمارا ادھر نبی کی ہوسپٹل ہے ہمارے شہر کا وہ تو چھوٹا تھا ہوسپٹل ہے تو فرامہ سینٹر لیکن ہے اتنی سہولیات نہیں ہے اگر تو بی پی کا مسئلہ جو ہے نا بھو کا وہ کافی بڑھ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے ہمارا ڈسٹرک کا لئی ہے کہ ہوسپٹل میں ادھروں کے سرا چیک ابن کم کمل کرواتا ہوں اس طرخت کے اندر چیڑیوں نے شہر ڈالا ہوا ہے صبح صبح موسم ذرا ٹھنڈا ہے نا آجے اس لئے یہ بھی خوش ہے پی آگے ہیں اپنے گاؤں کی شاپ پر رس لینے کے لئے یہ چھوٹی شاپ بنی ہوئی ہے پیارے بھائی کہہ رہے تھے کہ پاپا ہم نے رس کھانے ہیں چاہیے ان کی ٹیار ہو رہی تھی تو میں اس کو لے آئے ہیں تو رس لینے کے لئے یہ ہماری چھوٹی شاپ ہے ہمارے گاؤں کے اندر ہی پھول ہے بچوں کا یہ ہے ہمارے گاؤں کے مولانا تارک جمیل صاحب نام کے تو مولانا تارک جمیل ہے لیکن ان کے کام نہیں مولانا تارک جمیل والے زندگی شروع ہوگی ہے صبح صبح گاؤں کی میری ہے یہ صبح صبح لسی دہی کے ذریعے ہاتھ سے بناتا ہوں یہ میں خود دی دہی لے کر اس میں چینی ڈال کر اور خود اس کو ریڑ کا لگا لیتا ہوں دوسری جو مدانی کے ذریعے بنائی جاتی ہے وہ نہیں صبح صبح یہ دہی والی اور یہ بھائی جان جو ہیں سارے ادھر اپنے رس جو لے کر آئیں ابھی ان کو گڑا دے رہے ہیں رات بارش تو خیر کافی زیادہ ہوئی ہے لیکن خوشک ہو گیا پانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بلکل پھر نہ گلی زمین نہیں ہے خوشک ہو گئی ہے سورج جو ہے کہ وہ نکل رہا ہے آستا آستا ابو جی کا چیک اپ کرا کر واپس آ رہے تھے تو رستے میں یہ پانی والا ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ابو جی سے کہا کہ ابو جی آپ مجھے نے یہ پانی پلائیں اپنے خرچے پر پیسی آپ نے دینے میں نے نہیں دینے تو ابو جی نے کہا کہ چلیں یہ ہے جی باداموں باداموں کا گھوٹا بادام گھوٹا اس کو بادام گھوٹا بولتے ہیں ابو جی اپنے خرچے سے مجھے پلا رہے ہیں اور یہ ہے جی ان کی مشین لگی ہوئی ادھر گھوٹا دیا جا رہا ہے باداموں کو کس کاس وغیرہ اس میں استعمال ہوتی ہے بادام اور کس کاس علاچی وغیرہ کالی میرچ اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں چیک اپ کھلانے کے بعد اب اپنے خرچے پہنچے ہیں واپس گھر لڑھ صاحب نے خیر بڑی تسلی سے چیک کی اپو جی کو سب سے پہلے دونوں نے اسی جی اپو کی کروائی وہ تو خیر نارمل ہی آئی بھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ اسی ایڈ میں نا یہ اکی وغیرہ کا جو بسرہ میں یہ بن جاتا ہے پر انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ میں لکھ کر دے رہا ہوں یہ آپ باہر پارٹری سے نا انہوں کے ٹیسٹ کنا ہے تو وہ جب میں یہاں پارٹری والے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آدمی آپ کو رکھوٹے میں نے کھکا دیا آپ کو یہ ساری رکھوٹے اکمل آپ کو لائیں گے تو کل یہ کہتا ہفتی رہ میں مجھے جانا پڑے گا آج یہ ہفتے کا دین ہے اور ہفتے والدین میری پانی کی بھاری ہوتی ہے صبح میں جب ابو کو لے کر دیا رہا تھا تو بھائی تھے میرے کچھا گاب کر رہا ہوں انہوں کو میں بتا گیا تھا پانی لیا آپ نے میرا مہر کی پانی کی بھاری ہے تو پانی میرا آپ نے میں باندھ لینا انہوں کو میں بتا تو گیا تھا کہ کدر کدر آپ نے لگانا ہے تو ابھی میں پہنچایا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا بنایا پانی کا میرے رام نانا ہو رام دینال رام دینال مار پانی روڑ جیدہ ہے رام دینال کمات کو لگایا ہوا تھا پانی کتنی پیاری در جو ہے چھاؤں بنی ہوئی ہے خال کے اندر پانی جا رہا ہے اور بہت زبردست یہ چھاؤں ہے درختوں کا ایک جھونڈ ہے بس چار پہ ادھر ڈالی ہو دپہر کو اور بندہ ناران سے لیٹا ہو ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا اور بہت پیاری چھاؤں پانی آپ دیکھیں کتنی سپیر سے جا رہا ہے لیکن ادھر جو ہے نا جب کیاہے کو لگاتے ہیں تو ادھر چلتا ہی نہیں ہے اتنی سپیر میں نہیں جاتا جیسے یہ خال میں جا رہا ہے نہر کا اور ٹرنجن کا دونوں کا پانی ہے لیکن جب کیاہے کو لگاتے ہیں تو ادھر پانی کی سپیر نہیں ہے ادھر خال میں کتنی سپیر ہے اصل میں گرمی آنا زیادہ دور پہ کافی بارش بھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی نا پانی جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے بلکل یہ دیکھیں آپ کیسے سپیر سے پانی آ رہا ہے خال کے اندر ڈبل پانی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا پیچ نہیں جیسا ہم نے پیچ کرنا ہوتا ہے نا پیچ ہوتا نہیں ہے جی اچھا جی ابھی ایک دفعہ تو پانی کی باری تھی آج سارا جو ہے نا یہ لوسن وغیرہ پلا لیا ہے ابھی خال میں جو پانی بلکل خوشک ہو رہا ہے بس یہ لوسنی پلایا گیا ہے سراب کیا گیا ہے یہ لوسنی یا وہ آگے کماد پانی آئے تھوڑا تھا نہر میں بارش کا تو کوئی شایدہ نہیں ہوا خوشکی ویسے کی ویسی ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مونگا میرا جو ہے نا یہ بھی دوبارہ پھر پانی مانگ رہا ہے میں نے سوچا ہے چلیں بارش ہو گئی ہے دو چار دن نکل جائیں گے لیکن یہ پہلے سے بھی کام جو ہے نا وہ تیز ہو گیا ہے گرمیوں کی شدت آج بہت زیادہ ہے اسمان بلکل صاف ہے سورج جو ہے نا پوری اپنی آب اتاب سے چمک رہا ہے بلکل سار کے اوپر ہے سورج اس کو بھی کماد کو بھی ماشاء اللہ پلا لیا ہے چھلیں اس کی بھی فکر ابھی ختم ہوئی ابو کا تماکو اور کماد دونوں یہ جی پچھلے دنوں میں زہر لیا ہے تھا کماد کو ڈالنے کے لیے بس ابھی پلایا ہے تو یہ زہر ڈالا ہے اس کو ابھی یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے اس کو کہیں نہ صرف سی جگہ پر رکھتے ہیں بچوں کی جو پہنچے دور ہوگا یہ دیکھیں آپ کماد اس کو سارے کو میں نے ایک دفعہ یہ زہر ڈال دیا کیونکہ نیچے جو ایک کیڑی سی ہوتی ہے اس نے اپنا کام نیچے کرنا شروع کر دیا تھا کماد کے جو پودے تھے کماد کے وہ خوشک ہو رہے تھے بیج بیج میں تو یہ ہی ایک زہر استعمال کی جاتی ہے ابو جی چھاؤں کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں ہسپٹل سے تو واپس ادھر آ کر لیٹ گئے ہیں کولڈرنگ آگئی ہے تپہر کا ٹیم اور سارے دیکھیں اپنے اپنے برطن دے کر بیٹھ گئے ہیں ابھی اس بوتل کا کھلنے کے انتظار ہو رہا ہے کب اس کا ڈکن کھلے اور ہمارے یہ برطن میں ڈالیں گے لڑنا شروع کر دیا ہے کوئی لڑا سے نہ آئی ماما بابا میرا مچانی نہیں جبیریہ چلو کھولوٹا کھنی دا کوئی ہاں ہاں ہاں